لائف کا مجھا راستے میں لیں دوستوں کیونکہ کہیں پہنچ کے آپ پھر نکل پڑیں کچھ نیا پانے کے لیے اس کے پاس میرا سپنا رہا تھا کہ میں ہمارچل فارڈوں میں آکے بس ہوں اس ٹرائپ میں دوستوں بلکل بھی نہ پڑیں کہ جب میں یہ اچیو کرلوں گا تب میں بہت خوش رہوں گا ہیلو دوستوں ویلکم ٹو دیل ٹو ویلی ہوم اور آج کا ٹوپک ہے کہ بھئی ہر کوئی جو ہے یہ سوچتے کہ میں کہیں پہنچ جاؤں گا یا میں کچھ اچیو کرلوں گا تو میں خوش رہوں گا اور یہ کہانی چلتی رہتی چلتی رہتی ہے تو آج ہم اس کے بارے بات کرنے والے دوستوں میں آپ سبھی اس سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے سکول کا ٹائم دھیان کیجئے یا میں بھی جب اپنے سکول کا ٹائم دھیان کرتا ہوں تو بھئی ہم اس ٹرائم انجوائے تو کرتے تھے پر ہم یہ لگتا تھا کہ ہم جب گریجوشن پہنچ جائیں گے تو بھائی وہاں فریڈم ہوگی کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہوگا ہم بہت انجوائے کریں گے پھر جب بھی گریجوشن میں ٹائم نکلنے لگا تو ہمیں لگا بھائی ہماری جو ہے جوب لگ جائے پھر ہم ان کرنا سٹارٹ کریں گے اور بھائی ہر سٹر سنڈے ہم دوست ملا کریں گے بھائی پارٹی کریں گے پھر بہت مزا آئے گا بھائی وہاں بھی پہنچ گئے ہمیں تھوڑا بہت انجوائے بھی گیا پھر ہمیں پھر دوبارہ یہ لگنے لگا کہ اب کیا ہوگا ہماری انکم بڑھ جائے تو ہم خوش رہیں گے پھر ہمیں لگا کہ تھوڑی اور انکم بڑھ جائے ہمیں گاڑی افورڈ کر سکیں پھر ہم خوش رہیں گے کوئی بزنس کھول جائے اور ہر بار ہر بار ہم کچھ جو ہے بھی نیا اور نیا ایم لیتے رہتے ہیں ہم یہی سوچتے جاتے ہیں جیون میں اینڈ تک کہ بھائی کچھ مل جائے کچھ مل جائے کہیں ہم پہنچ جائے تب ہم بہت خوش رہیں گے پر ایسا سمیں دوستو کبھی نہیں آتا ہے ایکچولی میں ایکچولی جو ریالٹی ہے لائف کی وہ یہ ہے کہ آج میں جو ہے دوستو وہ آج میں آج میں کچھ رہنا سیکھیں ہر بار ہمارے ساتھ ایسی ہوتا ہے کہ جب ہم کچھ اچیو کر لیتے نا تو ہم کچھ نیا پانے کی چاہ رکھتے ہیں میں نے اپنی لائف میں اب تک یہی سیکھا کہ اس میں برا نہیں ہے کہ بھی ہمیں گول نہیں رکھنے چاہیے بھی بالکل گول ہونے چاہیے یا کہیں گھومنا جانا چاہتے ہیں یا بہت زیادہ پیسہ کھوانا چاہتے ہیں سب کچھ صحیح ہے یا بڑی گاڑی چاہیے آپ کو لیکن اس بیچ میں آپ انجوائے کرنا نہ بھولیں اور زندگی کو انجوائے کرنے کا دوستو ایک یہی طریقہ ہے کہ روز بڑی ایسا ایک سائز کریں وہوان کو یاد کریں خوش رہیں خوشی فیلائیں دوستوں سے ملے فیملی کو ٹائم دیں اور ساتھ ساتھ اپنا کام بھی اچھے سے کریں میں اگر اپنی لائف کے بارے میں اپنے ایکسپینینس کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو میں کافی ٹائم سے جو ہے میں نے مطلب دلی میں جوب بھی کی ہے پھر خود کا کام بھی کیا ہے اس کے پاس میرا سپنا رہا تھا کہ میں ہمارچل فارڈوں میں آکے بس ہوں اور میں نے ہر ٹائم پہ ہر سمیے پہ میں نے اچیو کیا یا کہہ سکتے ہیں کہ بھوان کی دیا سے بھوان نے ہی سٹیپ بھائی سٹیپ سب کچھ دیا اور سب کو دیتا ہے وہ آپ کو بھی دیتا ہے اگر آپ ریمائنڈ کریں گی جتنا بھوان سے مانگتے ہیں وہ ایڈے ٹائم آپ کو نہیں ملتا ہے پر دیرے دیرے سمیے کے انسار آپ کو وہ ضرور ملتا ہے وہ ہی میرے ساتھ ہوا دوستوں بھی میں نے جوب بھی کی اچھی جوب بھی کی سیلری بھی بڑی اپنا کام بھی کیا کچھ اچیو کرلوں میں تب جا کے خوشی ملگی پر ایسا نہیں ہوتا ہے میں نے یہاں آگے جب تھوڑی لائف جو ہے سٹیبل ہوئی ہے کہہ سکتے ہیں کہ لائف ہمیشہ سٹیبل ہوتی دوستو چاہے آپ شہر میں رہ رہے ہیں چاہے آپ کہیں پہ بھی رہ رہے ہیں لائف ہمیشہ سٹیبل ہوتی ہے وہ صرف ہمارے مائنڈ میں چلتا ہے سب کچھ ہمیں یہ کرنا ہے ہمیں وہاں بھاگنا ہمیں یہاں رہنا ہے کیونکہ شہروں میں بھی دوستو میں نے لوگ دیکھے ہیں جو سمیہ پہ اٹھتے ہیں بڑی ایکسسائز کرتے ہیں بڑی اکھاتے ہیں اچھے سے انجوائے کرتے ہیں فیملی ساتھ ٹائم سپنڈ کرتے ہیں اپنا کام بھی کرتے ہیں اور اپنا بزنس بھی بہت اچھے سے رن کر رہے ہیں وہ یا اپنی جو بھی بہت اچھے سے کر رہے ہیں وہ لوگ دوستو ایسے ہی میں چاہتا ہوں کہ آپ سبھی بھی جو ہے اپنی لائف میں انجوائے کریں اور میں بھی اس چیز کو سمجھ چکا ہوں تو میں فیملی ساتھ ٹائم سپنڈ کرتا ہی ہوں اور جو میرے کام بھی ہوتے ہیں وہ میں کام بھی بڑے اچھے سے کرتا ہوں اپنے شریر کو اچھے سے رکھتا ہوں ہمیشہ خوش رہاتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں پوری کی بھی اوروں کو بھی جو ہے خوشی باٹی جائے اور اسی طرح دوستو آپ بھی ایسے ہی جیون جی ہیں اس ٹرائپ میں دوستو بلکل بھی نہ پڑے کہ جب میں یہ اچھیو کر لوں گا تب میں بہت خوش رہوں گا اس چیز کو آپ کو سمجھنا ہوگا ویسی دوستو یہ پہاڑی کا ٹاپ بھی ہے پیچھے اگر آپ یہ سوچیں کہ اس پہاڑی کے ٹاپ پہ جو میں انجوائے کروں گا تو آپ کو جو راستہ بڑا سٹرگل بھرا لگے گا کہ بھئی ندیاں آئیں گی یا جنگلوں سے گزرنا پڑے گا یا آپ یہ سوچیں کہ بھئی ٹھیک یا بھی لائف کو انجوائے کرتا ہی چلتے ہیں اور بھئی ہاں اچیو کرنا مجھے وہاں پہنچنے تو آپ جو ہے لائف کا مزہ لیتے بھی چلیں گے آپ رکھتے رکھتے جائیں گے آپ نیچر کا مزہ لیں گے یا راستے کا مزہ لیں گے اپنے دوستوں کا فیملی کا ہر چیز کا مزہ لیں گے اور وہاں پہنچ کے بھی پھر آپ ایک نیا گول چوز کریں گے پر پھر آپ آگے جا کے پھر جو ہے راستے کا مزہ لیں گے لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ وہاں پہنچ کے ہی میں انجوائے کروں گا تو آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد آپ اگلی چوٹی دیکھنے والے ہیں آپ کچھ نیا اپنے جیون میں اچیو کرنے کے لئے پال لیں گے اور آپ کو پھر یہ لگے گا یا یہ مل جائے تو میں خوش رہوں گا اگر آپ دھیان دیں تو دوستو کتنی عجیب سی چیز ہے مطلب ہم کبھی یہ ریلائز ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا ساتھ ایسا ہو رہا ہے ہر بار ہم ایک نیا گول جو ہے نیا گول اپنے لئے پال لیتے ہیں نیا گول اچیو کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی برائے نہیں ہے بلکل نیا گول رکھئے نئے نئے چیزیں پائیے اپنے جیون میں لیکن ہر دن انجوائے کیجئے تو دوستو ہسیے ہسائیے خوش رہیے فیملی ساتھ ٹائم سپنڈ کیجئے دوستو ساتھ ٹائم سپنڈ کیجئے اور اپنے گول بھی اچھے سے اچیو کیجئے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ اس سے اور لوگوں کو جو ہے سمجھ جائے گی اور لوگوں کو بھی جو خوشی ملے گی تو اسے جرور شیئر کیجئے کل پھر ملیں گے آپ سے میری ویڈیو پوری دیکھنے کے لئے دھنیواد